السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باقے مدینہ یوٹیوب چینل نئی دہلی گیان واپی جامعہ مسجد کے تیخانے میں پوجہ کی اجازت دینے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت المہین کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے نائب صدر مولانا سید عرشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے یہ بات انہوں نے آج یہاں گیان واپی جامعہ مسجد پر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی پریس کانفرنس سے خداف کرتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اس طرح کے مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے سلسلے میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا لیکن سپریم کورٹ نے بابری مسجد ہونے کا اعتراب کرتے ہوئے بھی محض آستہ کی بنیاد پر فیصلہ سنایا جس کی وجہ سے آج کل عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے سادر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے سلسلے میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ قبول کرنے کی بات کہی تھی لیکن جو فیصلہ آیا وہ ہم نے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے اکلا اور دانشوروں نے بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس عدالت میں بھی عقیدت کا معاملہ آئے گا وہاں آستہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اگر یہی روش ہوگی تو خواہ جین ہو یا عیسائی پارسی ہو یا سکھ کسی کو انصاف نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے لیے بڑا عالمیہ ہوگا انہوں نے کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالتیں ہی مظلوموں کی دادرسی کا آخری سہارہ ہوتی ہیں اور اگر وہ جانب داری کرنے لگیں گی تو انصاف کی دعائی کس سے لگائی جائے گی آہل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے صدر مولانا خالص صحف اللہ رحمانی نے کہا کہ گیان واپی جامعہ مسجد کے تکانے میں پوجہ کے فیصلے سے ہر انصاف پسند شہریوں کو صدمہ پہنچا ہے مسلمان اس فیصلے سے رنج کی حالت میں ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان کسی غصب کی گئی زمین پر مسجد نہیں بناتا اور جب مسجد نبی بنائی گئی تھی تو زمین خرید کر بنائی گئی تھی بلا اجازت کسی جگہ پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی سوچ اور تاریخ یہی ہے کہ مسجد کسی کی عبادتگاہ توڑکن نہیں بنائی جاتی انہوں نے کہا کہ گیان واپی مسجد کے تکانے میں پوجہ کے اجازت ایک طرفہ فیصلہ ہے اور مسلم فریق کو بحث کے اجازت بھی نہیں دی گئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدالت کے دو پیمانے ہو گئے ہیں اس کی مثال بابری مسجد بھی ہے جہاں آستہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تھا یہاں عدالت بھی اسی راہ پر چل پڑی ہے عدالت پر سے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ رہا ہے یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ انصاف پتند شہری بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت عبادت گاہ قانون انیس سوئے کیا نبو پر عمل کرے اور عدالت کو بھی اس قانون کا اعترام کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ انصاف سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہوگا جمعیت المہین کے صدر مولانا سید محمود مدری نے کہا کہ عدالت کے اس فیصلے سے ہندوستانی عدالتی نظام پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرفہ طور پر کیا جانے والا فیصلہ ہے عدالت عالیہ تقنیقی بنیاد پر دخل دینے کو تیان نہیں ہے ہم کہاں جائیں گے کس سے کہیں گے انہوں نے کہا کہ بعد اس حد تک نہیں بڑھنے دینا چاہیے کہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ انصاف اور انصاف کے تقاضے پورے کنصب کی ذمہ داری ہے لاتھی بھینس کا قانون چل رہا ہے جب میتے حدیث کی امیر مولانا ازگر امام مہدی سلفی نے کہا کہ عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے وہ کسی پروسیزر پر عمل کے یہ بغیر ہے بلکہ انیس سو اکیان نوے عبادتگاہ قانون کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے انہوں نے میڈیا سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اچھی طرح اٹھائیں امن و قانون برقرار رکھتے ہوئے اس مسئلے کو اجاگر کریں جماعت اسلامی کے نائب امیر ملک معتصیم نے عدالت کے فیصلے کو عدالتی اصول کے منافع قرار دیتے بھی کہا کہ یہ اس آئی کی جو ریپورٹ ہے وہ صرف دعوی پر مبنی ہے اور اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے عدالت کا وقار اور احترام مجروح ہوا ہے جماعت الماہین کے سیکریٹری نیاز احمد فاروقی نے کہا کہ انصاف کا اصول ہے کہ دونوں فریق کو ایک سا موقع دیا جائے جو اس معاملے میں نہیں ہوا ہے اور عدالت کا اصول یہ بھی ہے کہ صرف انصاف نہیں کرنا ہے بلکہ انصاف ہوتے ہوئے دیکھنا بھی چاہیے اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنلہ کے ترجمان ڈاکٹر قاسم رسول علیہ و نائب ترجمان کمال فاروقی نے بھی فریس کونفرنس سے خطاب کیا تو دوستو یہ تھی آج کی مقتصد سی خبر گیان واپی کے مطالق کہ بہت ساری تنظیموں کے بڑے بڑے علماء اکرام نے فریس کونفرنس کی اور اپنے ناراضگی کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبے بھی کیا ہے اب آپ حضرات کا اس خبر کے مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد کی مقاتب کی خان کافو کی حفاظت فرمائے چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلی کیسے نئے ویڈیو میں کیسے نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ